بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سابہ ہمارے پاس ایکسسائز 2.3 کا یہ لاسٹ کوئشن ہے 15 اس میں یہ ہے کہ کسی بھی پرموٹیشن کو چیک کرنا ہوگی وہ ایون ہے یا آڈ ہے تو سب سے پہلے اس کو سائیکل میں لکھیں سائیکل سے ٹرانسپوزیشن بنائیں اور ٹرانسپوزیشن سے جو ہے وہ اگر ٹرانسپوزیشن کی تعداد آڈ ہے تو وہ آڈ پرموٹیشن ہے اگر ایون ہے تو وہ ایون پرموٹیشن ہے تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی بات کریں 1,2,3,4 2,1,4,3 سب سے پہلے ہم نے ڈیچائنٹ سائیکل سے لکھنے ہیں وان سے سٹارٹ کریں 1,2,1 سائیکل ہے اسی طرح 3,4 دوسرا سائیکل ہے اور یہ پہلے ہی ٹرانسپوزیشن میں ہیں اور نمبر آف ٹرانسپوزیشن جو ہیں وہ ایون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایون جو ہے وہ پرموٹیشن ہے سیکنڈ کی بات کریں تو سیکنڈ میں کیا ہے کہ 1,2,3,4,5 5,3,2,4,1 اب اس کو اگر آپ لکھیں تو 1,5,5,1 یہ ایک سائیکل یہ آجے گا 1,5,5,1 پھر 2,3 2,3 اور 3,2 ٹھیک ہے یہ پہلے ہی ہمارے پاس ٹرانسپوزیشن ہیں اور ان ٹرانسپوزیشن کی تعداد 2 ہے تو یہ بھی سٹوڈینٹس ہمارے پاس کیا ہوگی ایون پرموٹیشن ہوگی اس کے بعد تھرڈ پارڈ کی بات کرتے ہیں تھرڈ پارڈ میں کیا ہے کہ 1 سے لے کے 6 تک 1,2,3,4,5,6 3,5,2,1 3,5,2,1 6,4 اب سب سے پہلے ہم نے سائیکلز لکھنے ہے اس کے 1 کے بعد 3 ہے 3 کے بعد 2 ہے 2 کے بعد 5 ہے اور 5 کے بعد 6 ہے 6 کے بعد 4 ہے اور 4 کے بعد جہاں وہ 1 ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس 6 کے 6 ایلیمیٹس آگئے اب ہم نے کیا کرنے ہیں ان کے ٹرانسپوزیشن لکھنی ہیں یعنی کہ 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 اور یہ نمبر آف ٹرانسپوزیشن کتنی ہیں یہ 5 ہیں تو یہ پرموٹیشن ہمارے پاس کیا آجائے گی that is odd پرموٹیشن یہ ہمارے پاس odd پرموٹیشن ہیں کیونکہ تعداد جا ہے وہ کیا ہے odd ہے اس کے بعد 4 ہے 4 کیا ہے کہ 1,2,3,4,5,6,7 4,3,1 2,6,7,5 اب اس کو سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم سائیکلز کی فارم میں لکھیں گے اب سائیکلز کی فارم میں لکھنے کے لیے کیا لکھا جائے گا 1 کے بعد یہ 4 ہے 4 کے بعد 2 ہے 2 کے بعد 3 ہے 3 کے بعد 1 ہے یہ کمپلیٹ ہوگیا سائیکل پھر 5 کے بعد 6 ہے 6 کے بعد 7 ہے 7 کے بعد 5 ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ٹرانسپوزیشن بنانی ہے 1,4 1,2 1,3 اسی طرح 5,6 5,7 تو یہ 5 ہو گئی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ آڈ تعداد ہے تو یہ ہمارے پاس آڈ پرموٹیشن ہے تو یہ تھی even اور آڈ پرموٹیشن چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے اسے سائیکل میں لکھیں سائیکل سے ٹرانسپوزیشن میں لکھیں ٹرانسپوزیشن کی تعداد آڈ ہے تو آڈ پرموٹیشن لکھ دیں اگر ٹرانسپوزیشن کی تعداد even ہے تو even پرموٹیشن لکھ دیں تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہاں ہمارے پاس پرموٹیشن سے ریلیٹڈ ٹاپک اس کے بعد نیکس ویڈیوز کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رینگز اینڈ فیلڈز کو ٹھیک ہے جسٹ اس میں یہ بی ایسی لیول پہ رینگز اور فیلڈز کا جو ہے وہ ایک تعرف سا ہے اس چپٹر کے اندر جو کہ اس کورس کے ساتھ آتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ